اگر آپ کامیابی چاہتے ہو اس دنیا میں اور آخرت میں تو تین باتوں کو اپنا لو نمبر ایک اگر چاہتے ہو کہ آپ کی دنیا بھی سبر جائے آخرت بھی سبر جائے تو اپنی ماں کو کبھی دکھ نہ دینا اس کی دعائیں سمیٹنا نمبر دو اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ بڑے ہو جاؤ جب باپ بنو تو آپ کی اولاد آپ کی عزت کریں تو آپ اپنے والد کو کبھی دکھ نہ دینا اگر آپ چاہتے ہو کہ تعلیم کے میدان میں آپ کبھی رکاوٹ آپ کے سامنے نہ آئے اور آپ تعلیم کے میدان میں بڑھتے چلے جاؤ تو پھر بیٹا اسادزہ کی عزت کا جو دامن ہے یہ کبھی چھوڑنا نہ ہر موقع پہ اپنے اسادزہ کی عزت احترام کرنا تو انشاءاللہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ تعلیم کے میدان میں سیریاں چڑھتے چلے جاؤ گے تو ایک یہ میں نے آپ کو بہلے نصیحت کی ہے ایک چھوٹا سا واقعہ سنوں گا اپنی بات ختم کروں گا میں حاجی ادھر صاحب بہت اچھے دوست تھے ان کے بیٹھک میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے اپنے شاگردوں کی تعریف کرنی شروع کی تو حاجی ادھر صاحب نے کہا دیا جی صرف توڑے شاگرد نے میرے شاگرد میں بڑی عزت کرتے ہیں میں کال پتوں کی کیا پتوں کے میرے بیٹے نے کیا کہ کسی اتھانی میں میں گھڑی جیڑی موڑتی بڑھائی میں انتر ہویا تھا کہ بچہ فانچے کی آیا میں نے ملتب ہو کہ میں نے چھوکے اسلام کیتا ہے میں نے اندر لیا گیا پتھایا صاحب میں تاڑے کوئی پانچے دن ارتو پڑی ہے تو اس ساڑے استاد جو میں کور شعبہ سلطان پڑھ دا رہے میں نے فوراں کہہ دیا بچہ میرا پڑھا ہوا یعنی مجھ سے پڑھا ہوا ہے حالانکہ مجھے گیس تھا ایک میں نے کہا بچہ وہ نا میرا سورنٹ یہ ہے اگر اس نے آپ کی اتنی عزت کی ہے اس میں آپ کا کمال ہی بچہ مجھ سے پیت سال پڑھا ہوئی تو حضر صاحب کہنے لگے کوئی دلیل کوئی ثبوت میں نے اس بچے کا نام بتایا نام کریکٹ ٹھہرا اور بچہ بہی دکلا تو یہ ہے کہ بیٹا میں آپ سے توقع یہ کرتا ہوں آپ کو یہ فیلن ہوگا کہ اسادزہ کی عزت کرنی ہے کپی شکایت کا موقع نہیں آنے دینا محبتیں تقسیم کرنی ہے جس طرح آپ والدین کی عزت کرتے ہیں اس طرح اسادزہ کی باقی چند ایک نصیتیں ہیں ایک یہ ہے کہ آپ نے سگرٹ بالکل مجھے سگرٹ سے نفرت ہے اور آپ نے ساری زندگی آپ نے مجھ سے وعدہ بھی کیا ہے میں نے ہاتھ اٹھا کے آپ سے وعدہ لیا تک سگرٹ آپ نے نہیں پی اس کے علاوہ میں نے پان کا بھی کہا تھا اور سپاری کا بھی کہا تھا کہ یہ پتری پیدا کرتی ہے لیکن کچھ بچوں نے کہا تھا نہیں سرسی سپاری کا وعدہ نہیں کرتے لیکن کوشش کیجئے گا کہ سپاری اور پان سے بھی بچے رہیں آپ پیچھے مر کے نہیں دیکھیں گے سیڑھیاں چڑھتے چلے جائیں گے اور کامیابی آپ کا مقدر ٹھہریں گے میری نیک نوائیں آپ کے ساتھ ہیں